اور اسی دوران بعض جگہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے ایک جگہ فرمایا کہ اس کی کہیں رسیاں ٹائٹ تو نہیں ہیں اور جب ایک دفعہ کھانا آیا اور اس میں دودھ تھا کیونکہ طبیب نے کہا تھا کہ اگر مولا امیر المومنین دودھ پییں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا اس خبر کا نکلنا تھا کہ کوفے کے یتیم بچے دودھ لے کے آگئے کہ علی ہمارا وہ باپ ہے جس نے ہمارے باپ کے بعد ہمیں باپ بن کے پالا اج رکم اللہ مولا امیر المومنین کے لیے دودھ آتا ہے تو ابن ملجم کو دے دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہیں یہ رسیاں سخت تو نہیں ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ابن ملجم اس وقت پشہمان نہیں تھا روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حسن سے اس نے کہا کہ آپ کے کان میں میں ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں امام حسن نے فرمایا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں سننا جو کہنا ہے کہ ہو یہ سب ہمارے اپنے ہیں اس نے پھر کہا کہ میں ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے کان میں آپ کان قریب لائیں تو امام نے کہا کہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں کہہ دو میں راضی ہوں اس سے بعد میں وہ حس کے کہتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اگر کان قریب لاتے تو میں کان کاٹ لیتا سوزرہ نہیں تھا وہ جب جناب حضرت ام کنسون کا گریہ بلند تھا تو اس نے کہا کہ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا باپ بچے گا نہیں اجرکم علاللہ آخر وقت تک وہ نہیں سجھ رہا تھا لیکن مولا عمیر المومنین دودھ بھی دے رہے ہیں اور اس کے لیے نصیحتیں بھی کر رہے ہیں کیوں کہ قیدی کا احترام بتا رہے ہیں کہ اگر قیدی پاس ہو تو اس کا حق کیا ہے اجرکم علاللہ ایک وقت آیا کہ ابن ملجم کی رسیوں کے لیے کہا کہ کہیں یہ تنگ تو نہیں ہیں ایک وقت آیا کہ دودھ بھی ابن ملجم کو بھیجوا دیا میں مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرص کروں کہ مولا آپ ابن ملجم کو اس خارجی کو اس دشمر خدا رسول کو دودھ بھیجوا رہے ہیں لیکن کل کربلا کے میدان میں علی ازغر کو دودھ تو دودھ پانی نصیب نہ ہوگا آپ ابن ملجم کی رسیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کہیں سخت تو نہیں لیکن آئیں کربلا کے میدان میں جناب زینب اور جناب ام کلسون کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی سید الساجدین کی گلے میں توقھ ہوگا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اجرکم اللہ ایک وقت آتا ہے کہ مولا امیر المومنین کو کبھی غش آتا ہے کبھی آنکھیں کھولتے ہیں کبھی جناب زینب کی جانب دیکھتے ہیں کبھی امام حسین کی جانب دیکھتے ہیں کبھی جناب عباس کی جانب دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ زندگی رہی تو جناب عباس کے بھی کچھ مسائب بیان ہوں گے کیونکہ جناب عباس کو جاتے جاتے مولا امیر المؤمنین نے امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا تھا خصوصاً امام حسین کی آغوش میں دے دیا عجرکم اللہ کے اپنے چھوٹے بھائی کو سمالنا ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین کبھی جناب زینب کو دیکھتے ہیں کبھی جناب ام کلسون کو دیکھتے ہیں سب تمام بیٹیاں سامنے ہیں رقیہ بنتی علی ختیجہ بنتی علی سفیہ بنتی علی فاطمہ بنتی علی امور کرام بنتی علی دل یہ کہتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے ایک جانب ضربت کا اثر ہے ایک جانب زہر کا اثر ہے تو دوسری جانب کربلا کے مسائب جو نگاہوں کے سامنے ہیں وہ مسائب ایسے جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا سر تن سے جدہ ہوگا لوگ نیزہ میں بلند ہوگا یہ میری زینب خیمے سے باہر نکلے گی عمر سعید ابن بقاس کو مخاطب کر کے کہے گی اے عمر سعید تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول قتل ہو رہا ہے مولا امیر المؤمنین وہ منظر بھی دیکھ رہے تھے کہ جب زینب گھبرا کے شمر کو مخاطب کرے گی کب کہ جب عمر سعید چہرہ موڑ لے گا اور حسین کے قتل کو نہ روکے گا اب زینب شمر کو مخاطب کر کے کہے گی اے شمر اب خنجر نہ چلا اے شمر اب خنجر نہ چلا یہ بازگشت ختم نہ ہوگی مولا امیر المؤمنین وہ منظر دیکھ رہے دل یہ کہتا ہے کہ اسی دوران کبھی زینب کی ندا کو دیکھتے ردا کو دیکھتے ہوں گے کبھی امی کلسوم کی ردا کو دیکھتے ہوں گے کبھی جناب زینب اور جناب امی کلسوم کے ہاتھوں میں جو چوڑیاں ہیں کانوں میں جو گوش بارے ہیں کبھی ان پہ نگاہ پڑتی ہوگی دل یہ کہتا ہے کہ جتنا جتنا آخر وقت میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے باز مسائب ختم ہوگئے علی کے مصیبت یہ تھی کہ جب جب اپنی اولاد کو دیکھیں جب جب جناب زینب اور امی کلسوم کو دیکھیں تو کربلا کے مسائب نگاہوں کے سامنے آ جائیں اب وہ منظر ذہن میں آیا ہوگا کہ زینب نے ندا دی اے شمر ابھی خنجر نہ چلا اے شمر ابھی خنجر نہ چلا یہ بازگشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہلنے لگی مولا کے نگاہوں کے سامنے زمین کربلا ہل رہی ہے خاک ورد ہو لڑ رہی ہے تکبیر کے ندائیں بلند ہو رہی ہیں اسی دوران مولا کو ایک ندائی ہوگی وہ ندا شمر کی تھی کہ جب شمر نے کہا احرق و بیوتا الظالمین ان ظالموں کے خیموں کو آگ رگا دو بی بیوں کی چادروں کو چھیل لو دل یہ کہتا ہے کہ یہ ندا علی کے خانوں میں آئی ہوگی اور علی کو دوبارہ غشا گیا ہوگا